یوپی کی باندھا جیل بے بند گروار کو مکتار انساری کی کارڈیاک ایرس سے موت ہو گئے مکتار کو گمبیر حالت میں اسپتال لائے گیا تھا جہاں پر علاج کے دوران اس کی موت ہو گئے مکتار انساری کی موت کے بعد پورے پردیش میں الٹ جاری کر دیا گیا مہو باندھا اور گازیپور میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئے وہیں مکتار انساری کی موت کے بعد وپکش نے سوال اٹھایا پوروانچل میں کبھی جس مکتار انساری کے اشارے پر سرکارے چلتی تھی کبھی جس مکتار انساری کے اشارے پر سرکارے اپنا فیصلہ بدل لیتی تھی اسی مکتار کا آخرکار انتھ ہو گیا دراصل اپراد کی دنیا میں دخل بڑھا کر راجنیتی کے گلیاروں تک پہنچے مافیا مکتار انساری کی موت کے ساتھ آتنک کے ایک اتھائی کا انتھ ہو گیا اخاڑے سے لے کر کانونی داؤں پینچ کا ماسٹر مائن مکتار چار دشکور تک پولس کے لیے ایسی چنوٹی بنا رہا کہ کوئی گواہ کوئی ثبوت اسے سجا نہیں دلا سکا جیل کی سلاکھوں میں رہ کر بھی مکتار انساری نے کئی راجنیت ایک دلوں کا استعمال اپنے ڈھنگ سے کیا بہو بل کے دم پر کمزور امیدواروں کی جیت سنسچت کر آئی تو خود بھی ویڈھاک بن گیا مکتار نے اپنے اور کنبے کے لیے راجنیت ایک زمین تیار کرنے کے لیے ہر وہ داؤں چلا جس کو اس کو درکار تھی بسپک ادام انتھام کر انیس سو چھانو میں پہلی بار ویڈھان سبا پہنچا تو بعد میں سبا کا بھی استعمال اپنے ڈھنگ سے کیا ایسے رتبے اور اسوک والے مافیا اور پور ویڈھاک مکتار انساری کی گروار کی دیر رات موت ہو گئی بتایا جارے کہ مکتار کو اوٹی کی شکایت اور بیوشی کی حالت میں جیل سے رانی درگواتی میڈیکل کولیج لائے گیا جہاں مکتار نے دم توڑ دیا موت کی وجہ دل کا دورہ بتائی گئی ایک وقت تھا جب سات سو چھاسی نمبر والی خلی جیپ پر سوار مکتار جس سڑک سے گجرتا تھا لوگ راستہ بدل دیتے تھے ایک وقت تھا جب یوگی اتنات پر حملے مکتار کا نام آیا تھا وہ بھی ایک وقت تھا جب ایک سہتالیس سے بیجے پی ودھائک پر قریب چار سو راؤن گولیاں چلوانے کا مکتار پر آروپ لگا پرتشت پریوار سے آنے والا مکتار انساری دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا مافیا بن گیا کہ پھر کسی بھی سرکار کے لیے اسے روک پانا مشکل ہو گیا روکدار موچھولا مکتار جیون کے آخری پڑاو پر بھلے ہی وحیل چیر پر بیٹھا دیکھتا رہا ہو لیکن اتنا پردیش میں یوگی سرکار کے آنے سے پہلی ماؤں اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں مکتار انساری کی توتی بولتی تھی ایک وقت تھا جب پورا صوبہ مکتار سے تھر تھر کامتا تھا حالکہ مکتار انساری کی موت کے بعد پورے پردیش نلٹ جاری کر دیا گیا پولیس نے ماؤں گاجی پور سعیت کئی جلو میں فلائگ مارچ گیا مئی کئی جلو میں دھاریک سو چواری سٹاگو کر دی گئی بتا جارہ کی بیرک میں مکتار انساری اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا تھا اس سے پہلے منگلوار کو بھی سٹول سسٹم اور پیٹ درد کی سمیشہ کی چلتے رانی درگواتی میڈیکل کولیج میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے جادہ خانے اور قبض کا علاج کیا اور چودہ گھنٹے کے بعد اسی دن دیر شام اسے واپس جیل بھیج دیا گیا بتا دے کہ مکتار نے کورپ میں پراتنہ پتر دے کر آروپ لگایا تھا کہ اسے جیل میں دھیمہ زہر دیا جا رہا ہے جیل ڈی سی ایسن سابت کی معنی تو مکتار انساری روزہ رکھتا تھا گروار کو روزہ رکھنے کے بعد اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئے مکتار کی موت کے بعد سی ایم یوگیا تینات نے پولیس پرشاسن کو سترکتہ بھرتنے کے نردیش دیئے باندہ کے ساتھ ساتھ یوپی کے سبھی زلو میں سترکتہ بڑھا دی گئی لکھناؤ کانپور سے لے کر ماؤں گازیپور میں سبھی زلو کے کپتان کو سترکتہ بڑھانے کے نردیش دیئے گئے سویدنشیل علاقوں میں پولیس فورس کے پیٹرولنگ بڑھانے کے بھی آدیش دیئے گئے رسل مکتار انساری کا جنگ گازیپور زلے کے محمد آباد میں تین جون 1963 کو ہوا تھا اس کے بعد پیتا کا نام سبھان حنلہ انساری اور ماں کا نام بیگم رابیہ تھا گازیپور میں مکتار انساری کے پریوار کی پہچان ایک پرتسچت راجی تک خاندان کیے سترہ سال سے زیادہ وقت سے جیل میں بند رہے مکتار انساری کے دادا ڈوکٹر مکتار احمد انساری سو تنترتا سینانی تھے گاندی جی کے ساتھ کام کرتے ہوئے 1926 سے 27 میں کاؤنگریس کے ادھیکش رہے مکتار انساری کے نانا برگیڈیر محمد عثمان 1947 کی رڑائی میں شادت کے لیے محویر چکر سے نواز آگیا مکتار انساری مول روپ سے مخنو سنگھ گروہ کا سجیسے تھا جو 1980 کے دشک میں کافی سکھ ریا تھا انساری کا یہ گروہ کوئلا خنن، ریلوے نرمان، سپریپ اور شراب جیسے چھیتروں میں لگا ہوا تھا یہ گروہ، اپران، حدیا اور لوٹ سہیت انیا اپرادک کتویدھیوں میں شامل رہتا تھا اور جبرن وصولی کا گروہ جلاتا تھا گازیپور جلے کے یوسفپور نیواسی مافیا مکتار انساری کا براد کی دنیا میں پہلی بار نام سال 1988 میں حریہرپور کے سچیدانند رائی ہتیاکان سے سامنیا کچھ ہی ورشوں میں پوروانچل کی تمام ہتیاوں اور ٹھیکیداروں مکتار کا نام کھولیام لیا جانے لگا ستنا اور پرشاہشن کا سنگرکشن ملنے سے مکتار انساری اپراد کی دنیا میں بڑا نام ہو گیا قریب 40 سال پہلے راجنیتی میں قدم رکھنے والا مکتار دیکھتے ہی دیکھتے پرباہ اوشاری نیتا بن گیا مدھان سبھا پوروانچل کی ماؤسیٹ سے لگاتار لوگ کی پہلی پسند بن کر پانچ بار ویدھائک بنا ان میں سے آخری تین چناؤ اس نے دیش کو الگ لگ جیلوں میں بند رہتے ہوئے لڑے اور جیتے راجنیتی کی ڈھال نے مکتار کو جرم کی دنیا کا سب سے بڑا چہرہ بنا دیا حانہ کی یوگی سرکار آنے کے بعد مکتار انساری کے پورے دن شروع ہو گئے گینگسٹر مکتار انساری کے خلاف 61 کیس درج ہے ان میں ہتیا، ہتیا کے پریاس، اپران، دھوک اتھڑی، گنڈا ایکٹ، آمس ایکٹ، گینگسٹر ایکٹ، سی ایل ایکٹ سے لے کر این ایس اے تک شامیر ہے ان میں سے اسے آٹھ مامل میں سجا ہو چکی تھی یوپی سرکار کی کوشش پندرہ کیس میں مکتار کو جل سجا دلانے کی تھی یوگی سرکار اب تک انساری اس کے گینگ کے 192 کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتیوں کو یا تو دھرست کر چکی ہے یا پھر جب کر چکی ہے مکتار گینگ کے عوائد اور بینا میں سمپتیوں کی لگتار پہچان کی جا رہی ہے مکتار گینگ کے اب تک 96 میں عبیق گرفتار کیے جا چکے ہیں ان میں سے مکتار کے پیشتر گرگو پر گینگ سرکٹ میں کار روائی کی جا چکی ہے موی مکتار انساری کی موت کے بعد اپکش نے سوال اٹھائے ہیں جہاں بیہار کے پورٹ ڈیفٹی سی ایم تے جسوی یادو نے ایکس پر پوشٹ کر لکھا کہ کچھ دن پہلی انہوں نے شکایت کی تھی کہ انہیں جیل میں زہر دیا گیا ہے پھر بھی گم بھیرتا سے نہیں لیا گیا انہوں نے لکھا کہ پرثم درستہ یہ نیائیچیت اور مانوے نہیں لگتا مہی کانگریس نیتا پپ پویادو نے مکتار کی موت کو سنسطھانی خطیا قرار دیا ساتھی ماملے کو جستری اجاد کی بانگ کی حالانکہ مکتار انساری کی موت کے خبر پر سماجوادی پارٹی کی طرف سے شوشل میڈیا پر پوشٹ کیا گیا اس میں سپاہ نے مکتار انساری کی موت پر دکھ جتایا اور بھاگوان سے مکتار انساری کی آتما کے شانتی براتنہ کی اس کے علاوہ سودین اور سین ایکس پر پوشٹ میں لکھا کہ گازیپور کے لوگوں نے اپنے چہتے بیٹے اور بھائی کو کھو دیا کہتے ہیں ایک دن وقت ضرور بدلتا ہے اور یہ وقت کسی کو بھی عرش تو کسی کو فرش پر لا پٹکتا ہے پروانچل میں کبھی جس مکتار انساری کی توتی بولتی تھی جس کے اشارے پر شاسن پر شاسن چلتا تھا اسی مکتار کا انجام ایسا ہوگا خود مکتار نے بھی نہیں سوچا ہوگا جو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز